اسپائر کالیج الاباد کیمپس میں محفل حسن قیرات اور ناعت کا انعاقات کیا گیا ڈائریکٹر اسپائر کالیج عبد المتین سمیت دلبا کی کسیر تدار نے شرکت کی یہ ریپورٹ تیکھیں اسپائر کالیج الاباد کیمپس میں محفل حسن و قرارات کا انعاقات کیا گیا محفل میں ڈائریکٹر اسپائر کالیج عبد المتین پرنسپل اسپائر کالیج الاباد محمد افصل ان کے ساتھ اسازہ اکرام اور طلبہ اور طالبات کی کثیر تدار نے شرکت کی محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا طلبہ اور طالبات نے قرآن کریم کی تلاوت سے شرکہ کو سکون کل مہیا کیا اور نات خوان طلبہ اور طالبات اپنی آواز سے ناشریف پیش کرتے رہے جس کو سن کر ہر زبان پر سبحان اللہ کی صدای گونچتی رہیں محفل میں نبی کریم روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کے حوالے سے کوئیس کمپیٹیشن بھی ہوا جس میں طلبہ اور طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور درست جوابات دے کر شرکہ سے داد بھی وصول کی محفل حسن و قرآن کا انعقاد کرنا انتہائی خوش آئند ہے جس پر تمام شرکہ نے اسپائر کالج علیہ باد کی انتظامیہ کی اس خوش کو خوبص رہا اسپائر کالج علیہ باد اس حوالے سے ایک منفرد ادارہ ہے کہ یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا احتمام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں پر بھی فوکس کرتا ہے اور آج کے ہمارے جو دو دن گزر رہے ہیں اس میں ہم تین قسم کے مقابلہ جات کا انعقاد کروا رہے ہیں اسپائر گروپ آف کالجز اپنے وعدوں کی تکمیل تک اور طلبہ اور طلبات کی تعلیم و تربیت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات میں بھی پیش پیش رہنا اپنی اولین ترجی سمجھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد افضل پرنسپل اسپائر کالج علیہ باد کیمپس الحمدللہ آج اسپائر کالج میں محفل حسن و نات و قرات کا انعقاد کیا گیا بڑے خوبصورت طریقے سے اس تقریب کو سجایا گیا اور جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق قویز کامپیٹیشن کا انعقاد بھی کیا گیا محفل نات حسن و قرات اور قویز کامپیٹیشن میں حصہ لینے والے طلبات کو انماز سے نوازا کیا میں اسپائر گروپ آف کالجز علیہ باد کیمپس کی نہایت تہدیل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسپائر گروپ آف کالجز میں قویز پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منقد کروایا اور طلبہ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھنے کے مواقع فراہم کیے کیونکہ آج کل اس دور میں الیکٹرونک میڈیا کے دور میں حالی حالی ناری ناری لگانا تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گہرائی میں جا کر سوچنا یہ ایک الگ بات ہے بعد ازاں وہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے خوشحالی کے لئے دعا بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک صدام حسین خوکھر سیون نیوز اللہ بات